سپیکر پنجاب اسمیلی جب تک جانب داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا یہ لوگوں کے فیصلے ہیں لوگوں کے فیصلے صرف چڑھ کر بولیں گے سپیکر کے جانب داری بلکل منصور نہیں کمیٹی سے بات نہیں بنے گی اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی پنجاب اسمیلی کے باہر میڈیا سے گکتگو کہا اوپوزیشن آج نہیں تو کل موتحد ہو جائے گی چھے معتل اراکین کے بہالی تک اسمیلی اجلاس میں نہ جانے کا اعلان پنجاب اسمیلی کا اجلاس معتل لیگی ارکان کا داخلہ بند مسلم لیگ نون کا اسمیلی کے مرکزی دروازے کے باہر احتجاج اور دھرنا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی بھی شرکت لیگی ارکان کی رکنیت بہال کرنے اور داخلے پر پابندی خاتم کرنے کا مطالبہ لیگی ارکان کہتے ہیں پی ٹی آئی نے توڑ پھوڑ کا الزام لگایا معتل ارکان کی بہالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے نانا محمد اقبال بولے سپیکر کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے زمنی لیکشن میں جیتنے والے نو منتقب لیگی ارکان کا احسجاج ان حلف نہ اٹھانے کا فیصلہ پنجاب اسمیلی میں توڑ پھوڑ اور چیئر لیگی ارکین کی مواصلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ پیکر پنجاب اسمیلی پر ویصلہ ہی کہتے ہیں ہنگامے میں بارہ آرکھین نے حصہ لیا لیکن موطل صرف چھے کو کیا تحقیقاتی کمیٹی ہنگامے کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کارروائی کرے گی کوئی ایوال میں آئے یا نہ آئے اسمیلی قانین کے تحت کام ہوگا اوپوزیشن لیڈر نواب صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی بچھلی کے بل کی آور بلنگ کا معاملہ شائر حبیب جالب کے ساحبزادی سے بتتمیزی پر چیف ایگزیکٹیو لیسکو نے ایکسین اقبال ٹاؤن بشارت بشیر کو معطل کر دیا سیکیٹری پاور ڈیویین ارپان علی کے واقعے کا نوٹیس لینے پر معاملے کی انکوائری کی گئی تھی عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف خودداری کا مقدمہ چلانے کا کہا خصوصی عدالت بھی بنی کسی کو معلوم ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کہا ہے کیا ملک کو ناقابل تشخیر بنانے والا خوددار ہوتا ہے کیا ملک کو دہشتگردی سے نجات دلانے والا خوددار ہوتا ہے نواز شریف وقت آ گیا ہے کہ کسی شہری کی پاکستانیت کی توہین کو بھی قابلی سزاز جرم قرار دیا جائے سابق وزیراعظم نے غداری کیس میں جواب ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے غداری کیس نواز شریف کیوں حاضر نہیں ہوئے لاہور ہائی کورٹ برہم دیکھیں شاہد خاکا نباسی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا وکیل سے استفسار پہلی سماعت پر تاثر ملا کے نواز شریف کو بس ایک ہی عدالت میں پیش ہونا تھا وکیل آپ نے غلط تاثر لیا آئندہ پیش نہ ہونے پر درخواستیں معاملات دیکھیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی الزمات مفروضوں کے بنیاد پر لگائے گئے شاہد خاکا نباسی نے تحریری جواب عدالت میں جمع کروا دیا سماعت بارہ نومبر تک ملتب عاصف علی زرداری نے اپنے دور میں اداروں کو تباہ کیا سابق صدر کے حکومت مخالح بیان پر فیاض الحسن چوہان پھٹ پڑے کہا زرداری نے معاشق کا جنازہ نکالا نواز شریف نے دفن کیا کشمیریہ کو حمزہ شہبان سے ملانے پر کشمیریہ نے مجھ سے گلا کیا کشمیریہ بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں سبائی وزر اطلاق پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی نے فیاض الحسن چوہان کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور کہا فیاض الحسن چوہان اپنی حیثت میں رہ کر بات کریں ایسا نہ ہو کہ کل کو پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی پڑ جائے ثابت ہو گیا نواز اور زرداری بھائی بھائی اور ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں زرداری صاحب اپنی باری دیکھ کر بوکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ایسے اوچھے بیانات احتساب سے نہیں بچا سکتے سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کا ردی امن غیر قانونی بھڑکیوں کا کے سابق ویسی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھے ملزم بغیر حد کڑی نیب عدالت میں پیش احتساب آدالت نے سابق ویسی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چوزہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجوا دیا طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد استاد کو عزت دو کے بینرز اٹھائے کمرہ آدالت کے باہر موجود رہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس یاری جاور علی ریٹائر سبق دوش ہونے والے چیف جسٹس کے عزاز میں فول کورٹ ریپٹنز نامزد چیف جسٹس انوارو الحق نے گلدستہ پیش کیا جسٹس محمد انوارو الحق جسٹس علی اکبر قریشی جسٹس سردار شمیم خان جسٹس مامون رشید جسٹس مزاہر علی نقبش سمیت دیگر جزیز بھی شریک ہوئے نائے چیف جسٹس انوارو الحق کلوہدے کا حلف اٹھائیں گے ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پینتالیس رہ گئی جسٹس سردار شمیم سینئر ترین جج بن گئے کاغذ کی قیمتیں بڑھانے پر انجمن تاجران کا سڑکو پر آنے کا اندیا کم کوالیٹی کا کاغذ زیادہ قیمتوں میں بیچا جا رہا ہے چین میں بنائے گے کاؤپیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے صدر خالد پرویز کی پریس کانفرنس کہا کہ کاغذ میں لوگ کو طلب کر کے پوچھا نہ گیا تو وزیر تعلیم کا گھیراؤ کریں گے سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری طبیعت ناساس ہونے پر اسپتال داخل ڈاکٹر طاہر القادری کی نیدی اسپتال میں سرجری ہوئی ترجمان کے مطابق سربراہ عوامی تحریک اب بہتر ہے اور لیسکو ملازمین کی ترقی کے لیے پرموشن بورڈ کا اجلاس بارہ ایسسٹنٹ مینجرز کو ڈیپٹی مینجر کے عوضے پر ترقی دے دی گئی ایسٹی اوز کو گریڈ اٹھارہ میں ترقی دے دی گئی موسیقی